افغانستان معاملے میں چیر نے کہا افغانستان کے طالبان کے ساتھ دوستانہ رشتے بنانے کے لیے انتیار افغانستان میں فسو بھارکیوں کو واپس لانے جا رہی ہے ایئر انڈیا کی اڑھانے جو فلحال ہو چکی ہے رات آج ساون کا آخری سوم بار شیوالیوں میں لگا بھگتوں کا تاتہ یہ بودی نے اولمپک کھلاڑیوں کے ساتھ کی باتشیت بی بی سندھو کے ساتھ کھائی آئس کری نمشکار بہار سمچیار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشکاہ سے اتراخند دورے پر آئی کسان نیتا راکش ٹکیت نے نانک مطا گرود دوارے سے سوطندرتا دیوس پر تیرنگا یاترہ نکالی جو ردرپور گدرپور ہوتے ہوئے باجپور پہنچی کسان نیتا راکش ٹکیت تیرنگا یاترہ کے مادیم سے اتراخند میں کسانوں کو ایک جوٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کسان نیتا سے میریہ سے باشیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسان سرکار کسانوں کے ساتھ اس وقت انیائی کر رہی ہے ڈلی میں دلی میں گئے تو کیوں جا رہے ہیں ہم پندرہ گست میں دلی سے 300 کلیمٹر دور آئے گے تو کیوں آ رہے ہیں کیوں تیرنگیاں پہ کسی کا دکھا رہے گیا تیرنگا تو سب کا ہے سب کا ہے دیشی ہوگا ہاں دیش سے ہے بھئی دیش سے ہے یہ دیش آجاتی ہوئی اُس دن آجاتی ہوئی یہ پندرہ آگست 1947 کو ہم اس کو منائیں گے یہ دیش میں نیشنال فلیگ جو دیش کا راشتے جھنڈا ہے اس کو فرانے کا سب کا دکھا رہے لیکن اتراخند سرکار جس منڈی میں کسان اپنا پورا جیوان آنال بیچتا ہے اُس میں کرمدہ لگا وہیں چمپاوت زلے میں دیویانگو اور بزرگوں کو ویکسین کے لیے اب ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا سواستر بھاگ نے ویکسینیشن کے لیے ایمبلنس سیوہ کی شروعات کی ہے ایمبلنس کے ساتھ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم گھر گھر جا کر دیویانگو اور بزرگوں کو ویکسین لگائی گی اس تو ویدھا سے دویانگو اور بزرگوں میں کافی خوشی کا محال ہے ان کے عمرے ایک سو تین سال ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ان کو کوویٹ کا دوسرا ویکسین لگنا تھا ان کے دورہ چنلے میں بھی اسمرتتا ہے یوں ان کو سنائی بھی نہیں دیتا ہے تو یہ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں ہماری ہسپیٹل کی ٹیم کی ایمبلنس کے دورہ ان کو ہسپیٹل میں لائے گیا دوسرا ٹیکہ لگائے گیا اور اس کے اوپراند انہیں گھر بھی چھوڑا گیا تو میں سارے لوگوں سے یہ انروت کروں گا کہ اگر آپ کے گاؤں میں جن کو سننے میں دکت ہے سننی پاتے ہیں جن کو دیکھنے میں پریشانی ہے اگر ہمیں ان کی لسٹ اپلپت کرائی جائے گی تو سواث پیواغ کے دورہ ایمبلنس کے مادہم سے یا گاڑی کے مادہم سے اس ویکتی کو ٹیکہ کرن کے لیے لائے جائے گا یا سواث پیواغ کی ٹیم گھر پہ ہی جا کے کورونا سے لڑنے کے لیے پورا دیش ایک جوٹ ہے کورونا کو ہرانے کے لیے ویکسین لگوانا بھی سب سے اہم ہے مسلم سماج میں ویکسین کو لے کر تمام طرح کی افوائے فیعلی ہوئی تھی لیکن اب وکاس نگر میں مسلم سمودائے بھی ویکسینیشن کے لیے آگے آ رہا ہے کدار والا گاؤں میں مسلم سمودائے کے قریب تین سو لوگوں نے ویکسین لگائی ہے چھیتری عویدھائیک منا سنگھ چوہان اور بلوک پرمک جسویندر سنگھ ساجہ پریاسوں سے آج گاؤں کے سبھی محلہ پوروشوں نے کووی شیل ویکسین لگوائی ہے میرا نام محمد کامل ہے میں جیلا دھکس ہوں بھارتے 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 اور مجھے جو جمعیداری گئی میں اسے سہین بھانے کی کوشش کروں گا میرے گو میں آج ویکسین پروگرام ہے یہ ہمارے ویدھائی ناسنگ چوہان جسویندر بٹو سنگ بھارتے 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 ی تپ تک advantage بہ partners ہماری کان به ہے یہاں پہ ہونے کے لئے کم سے کم یہاں پہ ساڑھے چار سو پانچ سو لوگ چھوٹے ہوئے ہیں جن کا ویکسینیشن ہونے ہیں کام جب ایک سیڈا رہی ہے سر کوبی شیل تک رہی ہے کہ وہیں ساون کے اندام سوموار کو زلے بھر میں شیوالیوں میں بھاری بھیڑ شردھالو کی دیکھنے کو مل رہی ہے جوہاں زلے کے دیوال گوپینات اومہ مہیشور مہادیو تٹاسو مہادیو آدی شیوالیوں میں لوگ جلا بھی شیک کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں پینڈر گھاتی کے اگیاری مہادیو لفکش مہادیو اور دیوی دورا پروت شکر پر ویراجمان محمد رتیونجے مہادیو مندر میں شیف بھکتوں نے جنگلوں کو پار کرتے ہوئے درشن کے لئے پہنچے ہوئے ہیں مندروں میں کورونا گائیڈ لائنز کا سکتی کے ساتھ پالنگ کرواتے ہوئے شردھالو کو درشن کے لئے جوہاں نے دیا جوہا رہا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورو کی اپکسا میں ابھی سردھالوں کی سنکھیا میں اندین تر بلکی ہوئی ہے اور چھتری جن پتنی جی بھی اپنا سیو کر رہے ہیں آج دوہزار اکی ساور کے مہنے کا سردھالوں کی سنکھا سوے سے لگا تھا لگی ہوئی ہے آج دوہر مجھد کرنا چاہم گی اور میرا نام ہے باؤ وی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں زردھالا آکھر آتے ہیں اپنا یہاں چاہم لگنی کرتے ہیں یہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوث دوث سے زدانے آتے ہیں بیس بیس کے لوگ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر بوڑی اور پی چھوٹے وچے اور یہاں پر سے ان کی بہت سارے لوگ آتے ہیں وائی حریدوار کی اپنگری کنخل میں ست بھگوان شیف کی ساسرال دکشیشور مہادیو مندر میں ساون کے آخری سوموار پر شردھالو کی بھاری بھیر دیکھنے کو ملی شردھالو صوبے سے ہی لائنے لگا کر بھگوان بھولینات کا جلا بھی شیک کر رہی ہیں ساون کے سوموار کا اپنا الگی مہتو ہوتا ہے آج آخری سوموار ہونے کی وجہ سے بھگتوں کا تاتہ پورے دن دیکھنے کو ملا ہے نمشکار میرا نام نیتو چوہان ہے میں ہریدوار سے ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے ویسے سیفٹی کافی کافی دھیان ہے ماس پاس بھی سب نے لگائے ہوئے ہیں بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آکے ویسے میں پہلی بار آئی ہوں آج نو سال میں تو مجھے تو کافی اچھا لگ رہا ہے ساون کے مہا میں پورے شیف کی پورے ایک مہینے یہاں رہتے ہیں ایسا شیف جی نے بھگوان دکس کو ایسا بردان دیا تھا کہ پورے شاون کے مہینے ایک مہینے میں یہی رہوں گا اور لوگ دور دور سے یہاں پر اپنی منوکامنے پوری کرنے کے لئے شاون ماس میں ملے لگا رہتا ہے یہاں لوگ دودھ جہی جل اور شہد مشری اتیادی سے بھگوان کا بھی شیخ کرتے ہیں ان سے ان کی منوکامنے سبھی پوری ہوتی ہیں شاون کا مہینہ جل تتو پردان مہینہ ہے بھگوان شیو کے مستق سے گنگا کا اوترن ہوگا ہے اس لئے بھگوان شیو کے مستق پر شراون کے مہینے میں گنگا جل چڑھانے کا ماتم ہے کنٹو یہ بھگوان سنکر کی شترال ہے بھگوان شیو نے یہاں اپنے شسر کو یہ بردان دیا تھا کہ یہ راجہ دکس میں تمہارے کٹے ہوئے دھڑ کے روپ میں یہاں پر شتیت رہوں گا اور شراون کے مہینے میں یہی نماز کروں گا وہی نرنکاری مشن پورے دیش پہ بڑے سطر پر پودھار اوپن کاریکرم کی شروعات کرنے جا رہا ہے اس کے لئے مشن کی طرف سے دیش کے پچھتر سطھانوں کو چنہت کیا گیا ہے جس کی شروعات کرتے ہوئے چمولی زلے کے نند پریاغ میں سنگم تٹ پر پودھار اوپن کیا گیا مشن ان لگائے جا رہے پودھوں کی دیکھ بھال اگلے تین سال تک خود کرے گا جس میں سیوہ داروں کو لگایا جائے گا نرنکاری مشن دوارہ یہاں پہ تین سال کے دے ہمارے نند پریاغ سنگم کو گھو دیا گیا ہے جس میں کی برکشاروں پر کیا جائے گا اور ہمارے جو سیوہ دار ہیں وہ نرنکاری مشن کے انہوں نے گیارہ تاریخ سے یہاں پہ سیوہیں دینا شروع کر دیا تھا آج پندرہ گرس کے اس طوباغ سرک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا میں ہر کسی کو آکسیڈن کی بڑی کمی رہی تو میرے دوارہ پچاس اپریď نرنکاری مشن دوارہ ہمارے مشن کی کی کیارہ تاریخ سے سیوہ ہی چل رہی ہے سنگ رنکاری مشن کے تیودل کے بھائی بہینوں نے پورے سیوہ جگ چھتر تینو فیوہ جگ چھتر مل جھونکر نندitaat سیوہ جگ چھتر نرنکار سیوہ جگ چھتر آدمدین سیوہ جگ چھتر کے بھائی بہینوں نے یہاں پہ سیوہی کری اور جہاں ہمارے دیس کو کتن پتہ کے پچھوٹروں ورش گاڑھ منامی جا رہی ہے وہیں آج نگرپالی کا کی ادھیاکشیاں پہ آئی انہوں نے اس ستن طرح دوہ سپین جمکاری مشن کے سیو دل کے بھائی بھینوں کے ساتھ مل جھل کے پیڑ برکشار اوپر لگایا پوڑی گڑھوال میں وکاس خاندر تھلی سینڈ ستر سینڈک وشرام گرہ میں بالم سنگ نگی کی ادھیاکشتہ میں پوروت سینک سنگٹھن کی بیٹھک آئے اوجد کی گئی اس بیٹھک میں سروس احمدی سے راج کمار سنگھ کو سچیو پد کے لیے نیوکت کیا گیا اور بالم سنگھ موہن لال پنت اور آشا رام کو کاریکارنی کا سنرکشک نیوکت کیا گیا ساتھی بھوان سنگھ کاریکارنی کے سلاحکار بنائی گئے ہیں اس موقع پر بڑی سنگھیا میں لوگ مہاں موجود رہے دس اگست کو کلیر کے ایتھل گاؤں میں دو پکشوں کے بیچ ہوئے ویواد کے بعد پیڑت پکش نے پولیس کے آلہ دکاریوں سے نیائی کی گوہار لگائی ہے پیڑت پکش کا کہنا ہے کہ مار پیچ کے دوران دبنگو نے ان کے گھر کے مہلاؤں اور لڑکیوں کو پیٹا اور ان کے ساتھ ابھدرتہ کی جس کے شکایت پولیس تھانے میں کی گئی تھی لیکن پولیس دبنگو کے خلاف کوئی کاریواہی نہیں کر رہی ہے پیڑت پکش کے دو بجے کی لگ بک کی بات ہے ہمارے ہاں کچھ دبنگان میں آگر کے دس آدھ میں آگر کے ہمارے گھر پہ مار پٹائی کی اور بری طریقے سے میں گائل کیا گھر ہمارے ماں باپ کو میرے پاپا کو اور میرے بھائی کو بری طریقے سے مار پیٹ کی اور ان کے ہاتھ میں لوہر کی روڈ تھی اسٹیل کی روڈ تھی ڈڈنڈے تھے لاغتی تھی اور انہیں بری طریقے سے بسایا گر ہم نے چھوٹانے کی کوشش کری تو میری امی جو ان کے ساتھ بھی مار بٹائے گئے اور ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور مجھے بھی مارا ہے میری امی کو بھی مارا ہے میرے بھائیہ کو وہیں پورے دیش بھر میں پچھتر وے سوطندرتا دیوست کا جشن منائے گیا دیش بھر میں دھوجہ روحن کارکرم آئیوجد کیے گئے اور ان ویر شہیدوں کو یاد کیا گیا جنہوں نے اپنے پراندنے اچھاور کر دیش کو آزادی دلائی اس موقع پر ویدھان صبح پران کلیر میں انجینئر شواداب آلم نے دھوجہ روحن کر راستری ترنگے کو نمن کیا اس کے ساتھ ہی اس دوران آم آدمی پارٹی کے کیمپ کاریالے پر پران کلیر کے سیکڑوں لوگوں نے آم آدمی پارٹی کی صدیصتہ بھی گرہنڈ کی اور اتراخن کے خبروں کے بعد اب رکھ کرتے ہیں مدی پردیش کی خبروں پر جہاں دھار زلے کے ڈہی کے آخر چھوڑ پر ویراجت آدیواسیوں کی آس تھا کا کیندر بھووڑا باوہ کو ساونت مارس کے آخری سوموار کو نرمدہ کے جلوشیک کے لیے ڈہی سے ہزاروں کاوڑیوں نے کنکریلے راستوں سے گزرتے ہوئے میگنات گھاٹ سے جل بھر کر کاوڑی آترا کی شروعات کی جو ڈہی کے بھوڑا باوہ جا کر جلوشیک کے پششات آرتی کر کے سمپن ہوئی اس کاوڑی آترا کی اگوائی ڈہی کے دریاف سنگھ جامرہ نے کی جو پچھلے گیارہ ورشوں سے لگاتار اپنی سیوائیں اسی پرکار سے دیتے آ رہی ہیں اس یاترہ میں بھاجپا کے پردیش منتری جہدی پٹیل نے بھی بھاگ لیا جنہوں نے پوری شردھا اور آستہ سے پوجن کروا کر یاترہ کو پرارب کروایا کافی لمبی کتار میں کاوڑی چلتے ہوئے بھرورا باوہ پہنچے تھے ہم پچھلے چودہ سال سے نکھا ہو رہے لیکن پہلے ہم نکھا ہوتے تھے کوٹے سر جب نیڈو باتا تھا کوٹے سر سے لے کر کے ہم دہی لاتے تھے کافی لمبی کتار اور دہی لاتے بھولینات جی کو ہم پانی چڑھاتے تھے اور ابھی جہاں وہ شہتر ڈوبڑنے مارا اس کے بعد ہم نے باگ میں ایسا لگا کہ ہمارا بھوڑا بابا سے بہت آستہ وہاں کے آس پاس کے چمٹن چمٹن پچھل سے پیس گاؤں کے آستہ وہاں جوڑی ہے تو پہلی باری ہم بھوڑا بابا اس بار میگنات گھاٹ سے نربدہ جیتا جرلاتر کے بھول وہی رائی سین کے سلوانی جنپد پنچوائت کے انترگت آنے والے گرام پنچوائت ڈابری منوریگا کے ذریعے نرمت رادی کرشن گوشوالا کا فیتہ کٹ کر لوکارپن کیا گیا سروپردھم دی پرجلت کر سرسوتی و کنیا پوجن اور گائی کی پوجا کر کے کارکرم کی شروعات کی گئی وہی ویدھائک رامپال سنگھ نے ناغری کو کو سوطنترت آدیوس کی شبکام نائی دیتے ہوئے کیندر و پردیش سرکار کے دوارہ ہتگرہیوں کو دی جا رہی یوجناوں کے لاب کے بارے میں چرچا کی وہی منش کے مادھیم سے سیرمو ڈابری اور انگراموں میں جہاں ویگت دو ماہ سے کرونا کال میں کرونا وولنٹیر کے روپ میں جن سمات سیوی نے اپنا وشیشی یوگدان دیا ہے ان سبھی کو پرشستی پتر دے کر سممانت بھی کیا گیا وہی جاورہ میں ورون شیطری ایڈوکیٹ مطر منڈل کے آوہن پر بڑی سنکھیا میں گرامیر و جاورہ شہر کے کانگریس جنوں نے اپستت ہو کر کانگریس کے پرتی اپنا سمرتھن دکھایا درسل ورطمان میں کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے اور سبھی کارکرتاؤں کو ایک کرنے کے لیے کانگریس کے نیتا لگتار پریاس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آگامی چناؤں میں کانگریس پارٹی کے سبھی کارکرتاؤں کو ایک جٹ ہو کر لڑنا ہوگا وہی جاورہ بلوک کانگریس ادھیاکش سوشیل کو چٹا کو ادھیاکش منونت ہونے پر زلا کانگریس اپادیاکش ورون شیطری ایڈوکیٹ نے ان کا سواگت کیا یہ ایک کانگریس پاریوار کا آئیوجن تھا ہمارے کانگریس میں بلک کانگریس کے ادھیاکش سوشیل کو چٹا نیوکت ہوئے ہیں اور برطمان میں کانگریس کو ایک جوٹتا کی آوستہ ہے تو ہماری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ کانگریس کے ایک تاکر ہم کچھ نیوک کچھ کرتے رہتے ہیں اور سنگٹھن کا مضبوطی لانے کے لیے ہم نے آج کا آئیوجن سارے کانگریس جنوں کو ایک ججیم پر بٹھانے کا کر کے اور یہ آئیوجن کیا ہے اور ان کا سواگت سممار میں یہ آئیوجن کیا ہے وہی رائیسین زلے کے بیگم گنجو تحصیل کے گرام بھورے روپ کے سیکڑوں گرامیڑوں نے اکترت ہو کر سکول بھون اور اوپ سواستکیندر پر قبضہ کرنے کو لے کر تحصیل دار کو گیا پن سوپا اور اتکرمن ہٹانے کی مانگ کی بتا دے کہ تحصیل سماتر دس کلومیٹر کی دوری پر بسے گرام بھورے رو کے سیکڑوں گرامیڑوں نے تحصیل پہنچ کر گرام کے کچھ دبنگوں کے دوارہ قبضہ ہٹانے کو لے کر گیا پن سوپا ہے گیا پن میں بتایا گیا کہ تحصیل کے گرام بھورے رو میں کچھ دبنگ لوگوں کے دوارہ قبضہ کر اتکرمن کر لیا گیا ہے اور وہ اتکرمن نہیں ہٹا رہے ہیں جبکی سویم کی پکے مکان بھی بنے ہوئے ہیں گرامیڑوں نے تحصیل دار کو گیا پن دے کر اکت سکول بھون اور اپ سواسکیندر سے اتکرمن ہٹانے کی مانگ کی ہے وہی دھار کے ککشی تحصیل کے پاس کسان نے اپنی مانگ پوری کروانے کے لیے بھوک ہٹال پر بیٹھے ہوئے ہیں بتا دے کہ پچھلے چار دنوں سے اپنے ہی کھیت پر انچار کسان اور کرمک انشن کر رہے ہیں کسانوں کی فصل کو نسٹ کرتے ہوئے بجاج پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے دوارہ کام کرائے جا رہا ہے جسے کسان کافی پریشان ہے اور اب کسانوں کی لگائی گئی فصلوں کو برباد کرتے ہوئے بجلی کا کام کرائے جا رہا ہے تقریباً 22 کسانوں کی فصل اس وقت خراب ہو چکی ہے کسانوں کی مانگ ہے کہ اگر ان کی پریشانیوں کو دور نہیں کیا گیا تو وہ اس کمپنی کے دوارہ کیے جا رہے سبھی کاموں کو روک دیں گے آج یہ سمجھا ہے کہ پیپلیاں گرام میں جو ہمارے ستیز بھائی جو انسان پہ کیوں بیٹھے اس کا قارن یہ ہے کہ یہ جو بجلی کی تار انہوں نے ڈالے نہ تو کوئی ان کو سوٹنا دی گئی نہ نوٹی دیا گا پہلے پول کھڑے کھڑ کے پٹک دیے جبکہ پورا گرمی کا سیجن گیا گرمی کے سیجن میں اگر یہ کاری ہوتا دن کا نقصانی نہیں ہوتا اور کوئی بھی کار یہ کسانی کھیٹی کی کھڑی فسل میں پرساسن آج ہم اگر کسان چاہتے دونوں کسان راجی ہونے کے ہماری کھیٹ کی نفتی کی جائے تو کانونان کیا ہے کہ راجے سویوہ کہتا ہے کھڑی فسل میں ہم نفتی نہیں کریں گے میرے ہیں پہ کیا ہوا پچھلے سال انہوں نے کھڑی فسل میں گڑے خودے ٹاور فانڈیسن وغیرہ کھڑا کیا ہے جو چنے کی فسل تھی ان کا نقصانی دینے کا بھی وعدہ کیا تھا ان پرساسن نے بلکی میرے کو ابھی تک مہوجہ ماتر تیس ہزار روپے لے کے وہیں دھار کے جہی تھا نا انترگیت گرام مکڑوانی میں پولس اور پشاسن نے نقلی شراب بنانے والے فرار آروپی یوگیندر کے خلاف ایکشن لیا ہے آپ کو بتا دے کہ آروپی یوگیندر کے عوید روپ سے بنے مکان کو پولس نے دھوست کر دیا بتا دے کہ آروپی کے ورود پہلے سے ہی عوید نقلی شراب بنانے کے چار ماملے درج ہیں جس میں تین پرکرن میں آروپی فرار چل رہا تھا جس کے بعد آروپی کے خلاف پولس نے کئی ماملوں میں کیس درج کر لیا ہے اور آروپی پر آپ کاری آدھنیم کے تحت کاریوائی کی جائے گی ساتھی ٹیموں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کس مکان میں بھی نقلی شراب بنائی جا رہی تھی جس کے بعد آج دھار پرساشن کا ایکشن موڈ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر فرار تسکر کے مکان کو دھوست کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے گے برساشن نے جانکاری دی کہ دھوست کیا ہوا مکان اوید روپ سے بنائے گیا تھا جس کے بعد کاریوائی کرتے ہوئے پورے مکان کو دھوست کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آروپی فرار کافی دنوں سے بتایا جا رہا ہے جس کی لکاتار پولس تلاش کر رہی ہے وہیں کئی سنگیئے اندھاراؤں میں آروپی کے خلاف ماملے درج ہیں جہاں پہ آروپی کارور دیوگین جو کی اوید شراب و نگری شراب باہنے کے چار پتھر مکان پور سے فرار چل جائے اس کے بعد شاش کی گھونی پر اوید روپ سے تیرم رکے مکان بنائے گیا تھا جس میں آج پولس پچاسا ناکھ کاری جس نے تکین دورہ جا کر مکبے پر مکان کو دھوست کر دیا گیا ہے دھار کے اوڈیوگیک نگری پیتھمپور میں تین لاکھ پیتھس ہزار کی لوٹ کا خلاصہ پولس نے کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ لوٹ کا خلاصہ کرتے ہوئے پولس نے سات آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولس نے ان کے پاس سے دو لاکھ روپے نکد ایک پسٹل تین بائیک اور چیک بک بھی برامت کی ہیں ایس پی آدھت پرطاب سنگھ نے پریسوارتہ کر اس ماملے میں جانکاری دی وہی پولس کا کہنا ہے کہ ایک آروپی ابھی بھی فرار ہے جس کی لگاتار تلاش کی جا رہی ہے جلد ہی اسے بھی گرفتار کر لیا جائے گا فیلہ لاغے کی کاریوائی جاری ہے دھار پولس سبا گرہ میں آج پریس کانفرنس جو آئی ایوٹیت کی گئی ہے اس میں سات اگست کو تھانا سیکٹر ون پیتمپور میں ہوئی گھٹنا جس میں سونی ٹریڈرز کے کیشٹر جس سے تین لاکھ پیتیس ازار روپے لوٹے گئے تھے وہی ہردہ زلے کے سرالی تحصیل کے گرام پنچوائے دھنکار دیپ گاؤں جاترہ پھیڑی بھرشٹا چار کی پھیٹ چڑ چکا ہے سرپنچو سچیف کے دوارہ منریگا میں ساشن کو لاکھوں روپے کی چپت لگائی گئی گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ پنچوائیت میں منریگا اور جوب کارڈ یوجنا انترگت کوئی بھی نرمان کار نہیں کیا گیا سبھی پوجی پتیوں سرپنچو سچیف کے پریوار کے لوگوں کے کھاتے میں راشی اور کچھ نیتاؤں کے لوگ ایسے ہیتگ رہی ہیں جن کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے لیکن فرضی طریقے سے ٹریکٹر کا بل ان کو لگایا گیا ہے اکت ماملے کی نسبک شجاج اور سرپنچو سچیف کے خلاف کاریوائی کی مانگ کی جا رہی ہے وہی پورے ماملے میں تحصیل کاریالے میں زلہ پرساشن کے خلاف گرامیڑوں نے جم کر نارے بازی بھی کی ہے تو ہردہ میں اس وقت برشتا چار کی بھیٹ ایک گاؤں چڑ چکا ہے جہاں پر لگتار گرامیڑوں کا آروپ ہے کہ سرپنچو سچیف ان کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے اور کئی یوجناوں کا لاب دینے کی بجائے وہ سارا پیسہ ڈکار رہا ہے مہیرتلام زلے میں سویابین کی فصل میں افلن اور پیلا موجک کیڑا لگنے سے کسانوں کی حالت حراب ہو گئی ہے مہنگے داموں میں بیچ خرید کر سویابین فصل بونے والے کسان اب فصل اکھاڑ کر ریلی کے روپے سرکاری دفتر پہنچے جہاں پر سرکار سے معافضے کی بانگ کی گئی جاورہ میں سیکڑوں کسان اکھڑی ہوئی فصل کو لے کر ایس ڈی ام کاریالے پہنچے جس کے بعد افلن والی فصلوں کے سروے کی مانگ کو پرشافتن نے سویکار کر لیا ساتھ ہی کسانوں کے کورونا گائیڈ لائنز کا اولنگھن کرنے پر کسانوں کے خلاف ماملہ بھی درج کر لیا گیا ہے تو جاورہ سے یہ پورا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر خراب فصل سے اس وقت کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں جہاں ایک اور کورونا مہاماری کے چلتے کسانوں پر خاصا گہرا اثر پڑا تھا وہی دوسری طرف اتدھک بارش کی وجہ سے بھی کسانوں کو نقصان پہنچا تھا وہی اب رتلام زلے میں سویابین کی فصل میں افلن اور پیلا موجہ کیڑا لگنے کی وجہ سے کسان کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہیں جس کے چلتے کسانوں نے اپنے خراب ہوئی فصل کو لے کر وہ ایس ڈی ام کاریالے پہنچے جہاں انہوں نے ریلی نکالتے ہوئے سرکار سے مانگ کی ہے کہ سرکار اس سے پورے ماملے میں کسانوں کو تھوڑی رہت پہنچائے اور اسی کے ساتھ خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے فرائم ٹی وی کے ساتھ نمسکار